بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فائرز جن کے دل میٹل کی انوالمنٹ ہوتی ہے اب ایجنٹ یا میٹھڈ آف اپلیکیشن یہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو سیلیکٹ یہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی منفیکچر کی ریکمینڈیشن ہوگی تو منفیکچر ہی ہمیں بتا رہا ہوگا کہ کون سا ایجنٹ ہے اور کون سی میٹل فائر کے لیے ہے اور اس کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ جو منفیکچر کی ریکمینڈیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کلاس دی فائرز یا کلاس دی فائر کے پورڈیبل فائر ایکسنگشرز کے لیے کیونکہ جو کلاس دی فائر ایکسنگشرز ہیں یا کلاس دی جو فائر ہوتی ہے اس کو پر آپ پورڈیبل فائر ایکسنگشرز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پاودر کو آپ سکوپ کے تھو یا شاول کے تھو بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا میٹل ہے اور کون سا آپ اس کے اوپر ایجنٹ یوز کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو use کریں گے کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اکثر ایسا ہے کہ ایک جو agent ہے وہ کئی metals کی fire کو extinguish کر سکتا ہے لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ ایک جو agent ہے وہ ایک ہی metal کی fire کو extinguish کر رہا ہوگا وہ باقی metals کی fire پہ appropriate نہیں ہوگا تو اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس وقت آپ کے سامنے جو agents ہیں ہمارے پاس وہ کون کون سے ہیں ان کا data میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں یہ 3 categories ہیں اس کے پہلا کہ agent کا نام ہے اس کے بعد main ingredients اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اور تیسرا کون سے metal fire کے اوپر ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا ہے pyrene g1 اور metal guard اس کے اندر جو main ingredients ہیں وہ graphite ہے graphite coke ہے plus organic phosphate ہے یہ magnesium aluminium sodium اور potassium کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد جو metal metal x ہے یہ sodium chloride ncl plus ca3 po4 2 یعنی کہ sodium کے لیے یہ use ہوتا ہے اس کے بعد جو fon reflux agent ہے یہ mix chlorides اور fluorides کا combination ہے اور یہ magnesium کے لیے use ہوتا ہے اسی طرح سے lethex ہے یہ graphite plus additive اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور یہ lithium magnesium zirconium اور sodium کے لیے use ہوتا ہے اسی طرح سے pyromate ہے جو اس کا فارمولا جو ہے nh4 bracket کے بارد 2 hp4 اور پلس ncl ہے اور یہ sodium calcium zirconium titanium magnesium magnesium and aluminium ان تمام metals کی fire کے اوپر یہ use ہوتا ہے اسی طرح سے tec ہے tec جو ہے اس کو ہم ternary eutectic chloride بھی کہتے ہیں ternary eutectic chloride kcl پرس ncl پلس bacl ہے اور یہ magnesium sodium اور potassium کے لیے use ہوتا ہے اور پھر dry sand ہے si o2 یہ various metals کے اوپر use ہوتی ہے اس کے بعد sodium chloride ہے ncl جو کہ sodium اور potassium کے لیے use ہوتا ہے پھر soda ash ہے na2 co3 یہ sodium potassium کے لیے use ہوتا ہے یعنی ان کی fires کے لیے پھر lithium chloride ہے licl جو کہ lithium کی fire کے لیے use ہوتا ہے اور zirconium silicate ہے zrsi o4 جو کہ lithium کے لیے use ہوتا ہے اب اس کا operation ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم جو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے لیے depend کرتا ہے کہ کون سا type کا آپ کے پاس agent ہے اس کی quantity کیا ہے اور جو metal جو burn ہو رہا ہے اس کی physical condition کیا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو fire ہے وہ بہت ہی ہوت ہے تو discharge جو ہمیں پہلے تھوڑا دور سے کرنا ہوگا جتنا بھی دور سے ہم range سے اس کو کر سکتے ہیں اس وقت nozzle ہماری fire action share کی fully open ہوگی اور جب ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے establish کر لیا control کو اس آگ کو تو پھر ہم partially nozzle کو close کریں گے مطلب اس کا flow جو ہے وہ restrict کرتے جائیں گے soft heavy flow اس کا دیں گے تاکہ ہم properly پورا area کو coverage کر لیں اور اس طرح سے ہم close range میں آکھے پھر اس کو اچھی طرح سے extinguish کر لیں گے extinguishing properties کیا ہے تو class d کا جو portable fire action share ہے یہ دو چیزوں میں آتا ہے ایک تو کہنا چاہیے دو types میں آتا ہے ایک portable fire action share میں اور ایک wheel units میں آتا ہے اور powder جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ اس کو fire action share یا trolley extinguisher کے through use کرتے ہیں آپ اس کو scoop کے ذریعے use کرتے ہیں آپ اس کو shovel کے لیے use کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو deeply cover کریں جو بھی ہم agent use کر رہے ہیں شاول سے کر رہے ہیں ہم scoop سے کر رہے ہیں ہم یہ fire action share سے کر رہے ہیں اس پورے area کو deeply ہم cover کر لیں اور جب ہم اس کو cover کریں گے تو اس کے اوپر ایک crust اس کی بن جائے گی اس کو ہم نے اچھے سے maintain کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر fire کی وجہ سے کبھی بھی وہ crust ٹوڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر fire بڑھتی چلی جائے گی اور properly extinguishment جو ہے وہ achieve نہیں ہوگی تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو crust ہے اس کو ہم نے broken نہیں ہونا دینا اب اس کا جو extinguishing fire action share کا جو data ہے اس کا جو color code ہے وہ yellow ہے اچھا اس کی جو nozzle ہے وہ بڑی different ہے عام fire action share کی طرح کی نہیں ہے کیونکہ اس کے بالکل آخر میں ایک cup shape کا کہنا چاہیے metal کا part دیا ہے جہاں سے وہ اچھے طریقے پہ پورا جو metal ہے اس کے اوپر use کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے ایک NFPA والوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندرے انہوں نے دکھایا تھا کہ D class کو آپ extinguish کیسے کرتے ہیں تو ان fire action share کا جو pressure ہوتا ہے سواری وہ بہت ہی low ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے آپ جگ سے کسی گلاس میں پانی دال رہے ہیں کیونکہ اگر آپ high pressure والا fire action share use کریں گے تو جو metal کے چوٹے چوٹے پارٹیکل سے یہ پھر ایئر میں کہنے چاہیے spread ہو جائیں گے یہ جو surrounding area اس کے اندر spread ہو جائیں گے اور properly extinguishment نہیں ہو سکتی اور وہ آگ پھیل جائے گی اس لیے اس کا pressure بہت کم رکھا ہوا ہے color coding اس کی میں نے بتایا ہے yellow ہے working pressure unknown ہے مجھے pressure نہیں مل سکا ہے horizontal range جو ہے وہ اس کی 3 سے 6 feet تک کی ہے اور discharge time جو ہے اس کا 24 seconds کا ہے اور اس کی جو hydro testing کا انٹرول ہے NFPA 10 chapter 8 کے حساب سے وہ 12 years کا ہے I'm sorry کہ میں نے کافی ڈھونڈا لیکن مجھے اس کے pros and cons نہیں مل سکے تو یہ بس class d fire کے لیے ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس زیادہ common نہیں ہوتی ہے اور وہی چیزیں پھر سے repeat کروں گا points remember میں کہ ہم نے monthly inspection کرنی ہے portable fire extinguisher کی ان کو ہم نے install ایسے کرنا ہے کہ یہ obsect نہیں ہو ان کے سامنے والا area بالکل clear ہو ان کا view بھی obsect نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو دور سے نظر آرہا ہو کہ portable fire extinguisher یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس کا جو operating instruction ہے چاہیے تاکہ دور سے نظر بھی آئے اور کوئی بھی new person میں اس کو use کرنا چاہے تو وہاں سے اس کو operating instruction دیکھ لے اور fire extinguisher کو use کر لے اور installation height جو ہے اس کے لیے آپ کو NFPA 10 chapter 6 کو use کرنا ہوگا اور وہ آپ کو بتائے گا کیسے آپ نے اس کو install کرنا ہے area کے اندر اب سمری آج ہم نے جو سمجھا ہے کہ dry powder fire extinguisher کیا ہوتا ہے dry powder fire extinguisher جو ہے ان کے agents جو dry powder agents ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کا operation کیسے ہوتا ہے extinguishing properties کیا ہے وہ آگے بچاتا کیسے ہے جو کہ سمجھنگ کا وے ہے پھر dry powder wheel units کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ wheel units کے اندر بھی موجود ہے different categories میں اور points to remember میں نے آپ کو آج بتایا ہے اب glimpse of upcoming video جو میری اگلی آنے والی ویڈیو ہے وہ wet chemical fire extinguisher کی ہے ہمیں یاد رکھنا ہے wet chemical fire extinguisher ہم کچن کے لیے use کرتے ہیں industrial kitchens کے لیے اس کا operation کیا ہے وہ wet chemical fire extinguisher آگ کو کیسے بجاتا ہے wet chemical fire extinguisher کا data کیا ہے اس کے pros and cons کیا ہیں اور points to remember کے لیے پر ہم بات کریں گے تو ایک دفعہ پھر اس معلومات کو information کو تمام لوگوں تک پھیلائیے اچھے سے اپنے portable fire extinguisher کی inspection کیجئے تاکہ جس purpose کے لیے ہیں وہ آپ کی کام آئے یاد رکھی کہ یہ first line of defense ہے تو ہر آپ کا portable fire extinguisher اچھی condition میں ہونا چاہیے اپنا خیال رکھی کہ thank you very much اللہ حافظ